سب سے پہلے ہمارے اس وقت بہت بڑے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو نوکری ملے اور تاکہ ان کا گھر چلنا شروع ہو کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کریں گے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ان کی سورس اف انکم کیا ہے ان سے یہ نہیں ہم آگے پوچھیں گے کہ جی بتائیں سوالوں کے جواب دیں ان کے لیے یہ سال جو بھی ان کی انویسپنٹ ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان سے سوالات نہیں کیے جائیں گے مزدر اعظم نے تعمیراتی شعبے کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا چھوٹے گھروں کی سرمایہ کاری کرنے والوں سے صرف دس فیصد ٹیکس لیا جائے گا عمران خان کہتے ہیں تعمیراتی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے والے سے ذرائع عمدر نہیں پوچھے جائیں گے تعمیرات کے شعبے کے لیے فکس ٹیکس شروع کیا جا رہا ہے سوموں کے ساتھ مل کر سیلز ٹیکس کم کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے لیے تیس عرب کی سبسیڈی دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا نیشنل کمال ان کنٹرول سینٹر کا دورہ آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا بھی ہم رہا تھے وفاقی وزیر اسطل دمر اور ڈی جی آپریشنز میچر جنرل آصف محمود گورایا نے وزیراعظم کو کرونا کی صورتحال پر بریفنگ دی کرونا کے عداد و شمار کسی صورت نہ چھپائے جائیں معلومات چھپانا قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا کرونا کی موجودہ صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم کی ہدایت امران خان کہتے ہیں وبا سے متعلق ڈیٹا کمال ان کنٹرول سینٹر جاری کرے گا چودہ اپریل تک ایسے پابندیوں کو جاری رکھا جائے گا چودہ اپریل کے بعد جائزہ لے کر آئندہ کے فیصلے کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں میڈیا انڈسٹری اور ورکرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کے حوالے سے پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی کمیٹی میں شفقت محمود، فردوس آشی قوان، شہزاد اکبر، شہباز گل اور سیکیوری اطلاعات شامل ہیں کمیٹی کو پی بی اے کی پیش کردہ سے فارشات کا جائزہ لینے اور مسائل کا حل نکالنے کا ٹاسک سوم دیا گیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں میڈیا انڈسٹری کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشی قوان کہتی ہیں کہ قوم کو کرونا سے بچانا وزیراعظم کی اولین ترجیح ہے پوری قوم متحد ہو کر کرونا وائرس کو شکست دے گی نیشنل کمان ان کنٹرول کرونا سے متعلق اقدامات کا پلائٹ فارم ہے صوبائی حکومتیں کرونا متاثرین کا ڈیٹا تشکیل دیں تاکہ نل کر حکمت عملی بنائیں بدلتی صورتحال کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر تمام ممکنے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت بروقت اقدامات کر رہی ہے اس جنگ کو جیتنے میں ہمیں میڈیا کا بھرپور تعاون درکار ہے مشکل وقت میں ذمہ داریاں نبھانے پر ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف قانون نافذ کرنے والے اداروں اور علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں عوام گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس بریفنگ کرونا کے پاکستان پر وار جاری چوبیس کھنٹے میں وزید تین افراد جنب حق مرنے والوں کی تعداد پینتیس تک پہنچ گئی دو ہزار چار سو اٹھاون افراد متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ نو سو اٹھائیس کیسز ریپورٹ سندھ میں سات سو تیراسی خیبر پختونقان میں تین سو گیارہ بلوتستان میں ایک سو انہتر گلگن بلوتستان میں ایک سو نوے اسلام آباد میں ارسٹ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد نہ ہو گئی مزرعظم کے احساس ریلیف پروگرام میں غریبوں کے ساتھ مزاق آٹھ ایک ساتھ ایک پر ایس ایم ایس کرنے والوں کو متعلقہ ظلعی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کا پیغام لاک ڈاؤن کے باعث لوگ ظلعی انتظامیہ سے رابطہ کرنے سے بھی قاسر جو پہنچے انہیں بھی ریجسٹریشن مکمل ہونے کا کہہ دیا گیا صورتحال سے پریشان حال غربہ کی مشکلات میں اضافہ نابت فاقوں تک پہنچ گئی شہریوں نے حکومت سے فوری مسئلے کے حل کا مطالبہ کر دیا احساس امرجنسی کیش میں درخواستوں کے لیے ویب پورٹل کھول دیا گیا ویب پورٹل پر جا کر عوام پروگرام کے لیے اپنی اہلیت کا میار جان سکتے ہیں ثانی انشتر کا کابنل ٹی وی کی خبر پر ٹویٹ کہتی ہیں جن افراد کو بذریہ ایس ایم ایس ازلعی انتظامیہ سے ریجو کرنے کا پیغام موصول ہو ویب پورٹل پر ریجسٹریشن کروا دیں حکومت نے اپوزشن کا کرونا وائرس سرگرمیوں پر پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ مان لیا سپیکر اصد خیصر کہتے ہیں کہ ریلیف فنڈ کی نگرانی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کرانا اپوزشن کی اچھی تجویز ہے اس پر کام شروع کیا ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی کرونا وائرس پر ہونے والی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے گی جہاں پر بھی کوتاہی نظر آئے گی کمیٹی ایکشن لے گی پارلیمانی کمیٹی حکومت کو مصبت تجاویز بھی پیش کرے گی عالمی بینک کے ایگزیکٹیو بورڈ نے کرونا پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے لیے بیس کروڑ ڈالر امداد کی منظوری دے دی وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں رقم کرونا وائرس سے سماجی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے گی رقم سے کرونا وریضوں کا پتہ چلانے اور بیماری کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا رقم ہیلتھ ورکرز کا انتظام بہتر بنانے اور غریبوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز چریف کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں آئیے ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں یہ صرف آپ کی نہیں آپ کے بچوں سب گھر والوں کی زندگی کا معاملہ ہے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ احتیاط کریں یہ قوم کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے جب بھی ذمہ داری ملی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر شعبے کو ترقی دی تعلیم، سہت، سنت، کاروبار، روزگار میں آسانی کے لیے دن رات کام کیا مزدریالہ سن مرادل شاہ کا کرونا کے مریضوں اور ہلاکتوں میں مسلسل اضافے پر تشویش کا اظہار کہتے ہیں اگر دنیا کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کرونا زیادہ بڑھ رہا ہے ستاسی فیصد کیسز بڑھے ہیں ملک میں یومیا ایک سو پچاس نئے کیسز سابنے آ رہی ہیں جبکہ عوصتا یومیا پانچ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں اگر ٹیسٹ کی استعداد بڑھائی جائے تو بہت زیادہ کیسز ظاہر ہوں گے ہمیں ٹیسٹنگ کی صلاحیت بڑھانا ہوگی گندم اور آٹے کا جو اس وقت ہمارے خیبر پختنخواہ میں سٹاک سے وہ آویلیبل ہے اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے لیکن فور فیوچر ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی کیبنٹ نے اپرور دیا ہے کہ اس میں ہم جو پنجاب سے بھی ہم گندم اور آٹا جو ہمارا جو آ رہا ہے اس سے بھی گندم ہم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں گندم اور آٹے کا کوئی بہران نہیں ہے مستقل کے لیے پنجاب سے گندم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں صوبائی حکومت مقامی سطح پر بھی گندم خریدے گی وزیر اطلاعات خیبر پختنخواہ اجمل وزیر کی پریس کانفرنس بولے صوبے میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو گیارہ ہے لوگ ڈاؤن کے فوائد سامنے آ رہے ہیں چترال اور کوہستان میں ابھی تک کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے مزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا لاہور شہر اور گردانوہ کے علاقوں کا فضائی دورہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال کا جائزہ لیا عثمان بزدار نے بند مارکیٹوں اور کمرشل سینٹرز کا بھی مشاہدہ کیا مزرعالہ کا حفاظتی اقدامات پر عمل درامت پر اتنی نان کا اظہار پولیس پاک فوج اور رینجرز کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہتے ہیں عوام گھروں میں رہیں گے تو کرونا کا پھیلاؤ کم سے کم ہوگا صورتحال پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویزلہ ہی کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ادارہ لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے ریسکیو اہلکار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عوام کی خدمت کے لیے ایک کال پر موقع پر پہنچ رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں قرنطینہ کی دیکھ بھال کے حوالے سے بھی ان کی خدمات کی تعریف ضروری ہے ریسکیو اہلکاروں کو قوم ان کی خدمات پر سلام پیش کرتی ہے زلین تظامیہ اسلام آباد کا شہریوں کی سہولت کے لیے اہم اقدام آن لائن پیمنٹ اور منی چینجر کو کھولنے کا فیصلہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا شہر اقتدار میں آن لائن پیمنٹ اور منی چینجر کی دکانیں صبح بار سے رات نو بدے تک کھلی رہیں گی رقم کی منتقلی اور وصولی میں شہریوں کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے تمام دکانوں پر کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل لازم ہوگا غیر میاری اور جالی سینٹائزر سے ہو جائیں عوام ہوشیار تئیس سینٹائزر غیر میاری نکلے ہیں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے زیلی ادارے برائے کوالیٹی کنٹرول کی ریپورٹ میں انکشاف ریپورٹ کے مطابق دستیاب سینٹائزر ظالمی ادارے صحت کے میار کے مطابق نہیں وزارت سائنس نے غیر میاری سینٹائزر فوری مارکیر سے ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے راول پنڈی میں بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی دانب سینٹی کرونا سپرے مہم جاری بحریہ ٹاؤن میں بھی جراسیم کچھ سپرے شروع کر دیا گیا جراسیم کچھ سپرے وائٹل کیر اور بحریہ ٹاؤن کے اشتراک سے تمام فیزز میں کیا جا رہا ہے پانی میں پوائنٹ فائف کلورین اور ہائیڈرو پاراکسائیڈ شامل کر کے یہ سپرے کیا جا رہا ہے گھر رہیں محفوظ رہیں انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے پاک فاج ملک کے طول و عرض میں مترک سیول انتظامیہ کی معاونت اور عملی اقدامات جاری پاک آرمی کا حفاظتی اور ضروری اشیاء میں بھرپور تعاون پاک فاج کے دستوں کے شہروں میں گشت ملک کی تمام مہم شہرہوں شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر فاج موجود ہے کراچی میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی غوثہ مسجد لیاخت آباد نمبر آٹھ پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران پولیس اور عوام میں کشید گی پولیس نے علاقہ مکینوں کو جمعہ کی ادائیگی سے روکا تو عوام نے پتھراؤ شروع کر دیا تین افراد زخمی پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی لیکن مظاہرین نے پتھراؤ اور مار دھار کا سلسلہ جاری رکھا خوشاب میں امداد کے نام پر غریبوں کی بے وسی سے کھیلا جانے لگا اے این پی کے مقام رہنمہ عمر خان کی جانب سے انو کے انداز میں امداد کی تقسیم باثر شخص نے گاڑی کو پکڑنے کی شرط رکھتی غریب آدمی امداد کی حصول کے لیے گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکلیں بھگاتے رہے جو شخص گاڑی کے پاس پہنچتا اسے ہی امداد دے دی جاتی اس لئے انتظامیوں اور خوشاب پولیس کی جانب سے تحال کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جا سکی سپورٹس فورم کھیلوں سے جڑے افراد کو راشن پہنچانے کے لیے میداد میں آگئی کراچی سپورٹس فورم کے رضاکار حفاظتی کرس پہن کر راشن تقسیم کرنے والی پہلی اورگنائزیشن بن گئی فورم کے تحت راشن کھلاڑیوں اور آل گراؤنڈ سٹاف کے گھروں پر پہنچایا جا رہا ہے راشن پہنچانے کے عمل کے دوران نہ تصویر نہ ہی ویڈیو بنای جا رہی ہے سپورٹس فورم کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ان کا فرض ہے پوری دنیا نے کرونا نے پنجے گار لیے ہیں ہلاکتوں کی تعداد پچپن ہزار دو سو تین ہو گئی وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر گئی یورپ اور امریکہ میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں امریکہ میں مزید نو سو اٹھ سٹھ افراد کے مرنے کے بعد ہلاکتیں چھ ہزار سے زائد ہو گئیں فرانس میں بھی مزید ایک سو تین سے پچپن افراد ہلاک ہو گئے تعداد پانچ ہزار تین سو ستاسی تک جا پہنچی سعودی عرب میں بھی مزید پانچ افراد جا بحق ہو گئے عزر اعظم کی بی جی پی رہنما کی مسلمانوں کے خلاف فردہ ذرائع کی سخت مزمت امران خان نے سب نامنا سوامی کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے انہیں نازی قرار دے دیا کہتے ہیں بی جی پی قیادت آر ایس ایس کے نظریے سے متاثر ہے بی جی پی اکیسویں صدی میں بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف بول رہی ہے یہودیوں کے خلاف جیسے نازی بولا کرتے تھے اب بی جی پی ایسے ہی بات کر رہی ہے اس خطے کے ہٹلر نرندر مودی کے اس رائٹ ہینڈ سپرامینین سوامی کے الفاظ اور کلمات نے یہ بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان امرار خان صاحب جو پچھلے کئی ماں سے جائے پوئی انٹرنیشنل کمیورٹی کو یہ میسیگ دے رہے ہیں کہ یہ اس خطے کا ہٹلر ہے جس طرح ہٹلر اور اس کے نازیوں نے یہودیوں کے خلاف ایک نیگٹیو اور ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوٹ رکھا تھا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ سوامی سپرامینین کے بیان سے بھارتی ہٹلر کی زہریلی ذہنیت سامنے آگئی ہے وزیر اعظم کئی ماہ سے دنیا کو خطے کے ہٹلر بی جی پی سے خبردار کر رہے ہیں سبرامینین نے بیس کروڑ مسلمانوں کو بھارت کے لیے خطرہ اور زہر قاتل قرار دیا ہے پنجاب حکومت ان کے بیان کی پرزور مزمت کرتی ہے ایشیای ترقیاتی بینک کی سالانہ آوٹلوک ریپورٹ جاری کرتی گئی ہے پاکستانی معیشت رمامالی سال محض دو آشاریت شہفیزت کے حساب سے ترقی کرے گی معیشت ترقی میں سست روی سے آئی ہے کپاس اور گندم کی فصلوں میں کمی سے زرائی پیداوار کم رہنے کا امکان ہے ٹیکسٹائل اور چمڑے سمیت کچھ برامدی شعبوں میں بہتری کی امید ہے رمہ سال مہنگائی کی شرعہ ساڑھے گیارہ فیصد رہنے کی توقع ہے ترجمہ نور لیگ مریم اور انگزیب کہتی ہیں محکمہ صحت کے لیے گیارہ عرب استعمال نہ ہونا وزرعظم کا صحت کے شعبے میں سنجیدگی پر سوال یا نشان ہے عمران خان کی نالائقی اور غفرت کے بنا پر پیسہ ہونے کے باوجود صحت کے شعبے پر نہیں لگایا گیا عمران صاحب صحت کے شعبے میں آپ کی کارکردگی صفر ہے اور برا بھلا پچھلی حکومتوں کو کہتے ہیں وزرعظم کی اناکی وجہ سے پی ایم ڈی سی بھی بحال نہ ہو سکا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل بہران حل نہ ہو سکا رجسٹرار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی سیکیٹری سہت جوائنٹ سیکیٹری سیکشن آفیسر اور ڈی سی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے تیس مارچ کو پی ایم ڈی سی فاری بحالی کے واضح حکم پر عمل نہیں کیا گیا اکتیس مارچ کو مجھے اپنے دفتر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی درخواست کا مطلب خیبر پختونخواہ حکومت چھ ماہ میں بھرتیاں مکمل کرے سپریم کورٹ کا خیبر پختونخواہ ملازمین مستقلی کیس میں حکم عدالت کا گریڈ گیارہ اور اس سے اوپر کی تاہیناتیوں کو کی پی پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے کرنے کا بھی حکم جب تک نہیں بھرتیاں نہیں ہو جاتی موجودہ ملازمین اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے عدالت کا حکم چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں غائم دورکنی بینچ نے کیس کی سماد کی اور وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کے سامنے فیصل نامی شہری کی خودکشی شہری نے خود کو آگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا خودسوزی کرنے والے شہری کے پاس سے وزیراعظم ہاؤس کو لکھا گیا خط بھی برامت ہوا ہے خط میں متوفی شہری نے جباد احمد نامی مقامی سیاست دان کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم نے واقعہ کا نوٹس لے کر چیف کمیشنر کو فوری جنشل انکواری کا حکم دے دیا ہے موسیقی موسیقی